بسم اللہ الرحمن الرحیم عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آسودہ خانک ہونے کے بعد ان کو کافی زیادہ شہرت ملتی ہے لیکن جو ہے جب یہ شائری کرتے تھے انہوں نے اپنی حیات کے دوران بھی جو ہے وہ عوام الناس میں کافی نام بنایا کافی مقبول ہوئے اپنی شائری کی وجہ سے ان کو انقلابی شائر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ شائری جو کرتے تھے اس میں انہوں نے اپنا ایک خاص مقام بنایا جس میں جو عموماً شائری ہوتی ہے پیار محبت اور عشق کے متعلق تو انہوں نے اس میں کافی نام بنایا اقبال کے بعد اور غالب کے بعد تیرہ فروری انہیس سو گیارہ میں یہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو وفات ہے وہ بیس نومبر انہیس سو چوراسی کو ہوئی تو یہ بھی جو ہے اقبال کی طرح جو ہے یہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے ایک خاص مقام بنایا اردو شائری میں اگر ہم ان کی شائری کی بات کریں تو ان کی شائری جو ہے وہ نا صرف پاکستان میں مطلب لیکن جو ہے بھارت میں بھی کافی زیادہ مقبول رہی کیونکہ یہ کیسے شائر تھے کہ شائری ویسے بھی جو کوئی بھی آرٹ ہوتا ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی آرٹ جیسے میوزک ہو گیا شائری ہو گئی ڈانس ہو گیا تو اس کی کوئی باقاعدہ سرحد نہیں ہوتی اور لوگ اس کو جو ہے وہ دنیا کے ہر ہتے سے جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں تو وہ اس کو جو لگاؤ ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو آج جو ہے وہ فیض احمد فیض کی کچھ ایسی شائری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میرے اپنے دل کے بھی بہت قریب ہے اور ان کی جو شائری جو ہے جس کی وجہ سے ان کو عوام الناس میں کافی زیادہ مقبولیت ملی سب سے پہلے جو ہے وہ کچھ خوبصورت لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو ان کی شائری ہے کافی زیادہ مقبول ہوئی وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق کام سے علجتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورہ چھوڑ دیا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا اور ایک جو ہے وہ لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کافی زیادہ مقبول ہے جو رکے تو کوہے گران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان بھولے تو یوں کہ جیسے کبھی آشناتنا تھے کیا آس لگائے بیٹھے ہو جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا تم نہ حق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیض احمد فیض جو ہے وہ پیدا ہوئے تیرہ فربری انیس سو گیارہ کو اور جو ان کی وفاد ہوئی وہ بیس نومبر انیس سو چوراسی کو ہوئی تو اگر ہم بات کریں اس ٹائم پیریٹ کی تو اسی ٹائم پیریٹ کے دوران جو ہے وہ ظلفکار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی بھی ہوئی تھی اگر جو ہے میں غلط نہیں ہوں تو چار اپریل اور انیس سو اناسی کو جو ہے وہ ان کو پھانسی ہوئی تھی تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ فیض نے کچھ شائری لکھی اور اس پہ جو ہے ان کو کافی زیادہ مضاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے وہ شائری جو ہے وہ ظلفکار علی بھٹو کے بارے میں لکھی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو یہ کس کو سردار کھو دیا لوگو یہ کس کو سردار کھو دیا لوگو ہوائے بغزو خباست چلی تو اپنے ساتھ ہوائے بغزو خباست چلی تو اپنے ساتھ اڑا کے لے گئی انصاف کی کبا لوگو دیا تھا صبح مسررت نے ایک چراغ ہمیں دیا تھا صبح مسررت نے ایک چراغ ہمیں اسی کو تم نے سر شام کھو دیا لوگو اسی کو تم نے سر شام کھو دیا لوگو سلا دیا جسے زندہ میں تم نے موت کی نیند جگائے گی اسے حالات کی صدا لوگو یعنی اس کے بارے میں اگر ہم ایکسپلین کریں تو وہ یعنی اس شاعری میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑے لیڈر کو کھو دیا ہے اور جب وقت گزرے گا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنا بڑا ایک رہنما اور کتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ آپ نے کھو دیا ہے دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شبے غم گزار کے ویراں ہیں میکدہ خم و ساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے اور ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے بھولے سے مسکرات ہو دیئے تھے وہ آج فیض بھولے سے مسکرات ہو دیئے تھے وہ آج فیض مت پوچھ ولولے دلے نا کردہ کار کے مت پوچھ ولولے دلے نا کردہ کار کے اور آخری ان کی جو لائنز ہیں جو کافی زیادہ مجھے پسند ہیں وہ بچھڑا تو پھر کبھی صبح نہ ہوئی وہ بچھڑا تو پھر کبھی صبح نہ ہوئی رات ہی رات ہوتی گئی ہر رات کے بعد کب یاد میں تیرا سات نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں ست شکر کے اپنی راتوں میں اب حجر کی کوئی رات نہیں مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جان دیں آئیں مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جان دیں آئیں دل والوں کوچھے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں میدان وفا دربار نہیں میدان وفا دربار نہیں یا ناموں نصب کی پوچھ کہاں یا ناموں نصب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں ہارے بھی تو بازی مات نہیں اسی کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اگلی دفعہ جو ہے وہ کسی اور شاعر کی شاعری کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تک تک کے لیے نادیا راجپوت کو دیجئے اجازت اللہ حافظ